ہمارے اکابر نے بزرگوں نے لندن میں سحیل باوہ صاحب ہوتے ہیں میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا ابھی یہ چونکہ موضوع بہت اہم ہے جلدی سے درمیان میں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں اس وقت جرمنی میں یورپ میں خاص طور پر جرمنی میں لوگ قادیانی بہت ہو رہے ہیں وہاں قادیانی بہت زبردست پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لڑکوں کو قادیانی بنا رہے ہیں کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرے بھائی قادیانی ہو گیا ہے وہاں جرمنی میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے تو یہ جتنے بھی یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ لندن میں سوہیل باوہ صاحب ہوتے ہیں ان کے والے صاحب عبد الرحمن باوہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے میں ان کے بارے میں کبھی ان کی کچھ سیرت مختصر لفظوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ وہ ڈیلے ہوتی چلی آ رہی ہے تو ابھی چونکہ موضوع چینج نہ ہو جائے تو جتنے بھی یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہیں بھی کوئی ایسی تحریک ہے جو اس طرح کے خادیانی کہیں وہ کر رہے ہو نا تو ان کی بہت خدمات ہیں ان کی تو ان سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ فوراں اس کے اشکالات کو بھی دور کریں گے جو خادیانی ایک کی طرف جا رہا ہے اور خادیانیوں کا اصلی چہرہ بھی انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو لندن میں ہوتے ہیں سوہیل باوہ صاحب جو بھی بیاند میرا یورپ یو ایسے وغیرے میں بھی جاتا ہے تو جہاں بھی وہ لوگ ہیں یوکے میں یورپ میں کہیں بھی ہیں تو وہ سوہیل باوہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ان کا نمبر کیا ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے میرے موائل میں پڑھا ہوئے ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں اب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے تو وہ میرا خیال ہے جب یہ یوٹیوب کا کلپ بنے گا تو میں ان سے پرمیشن لے کے اسی کلپ میں ڈال دوں گا باقی یہ بھی آرزی کلپ ہے میں جیل میں ان کے والد صاحب کی خدمات انشاءاللہ بیان کروں گا انہوں نے بڑا قیدار ہے خیر اہلِ غلماء میں سے تو ہی طرح یاد رکھو قادیانیوں کو میں نہیں کہنا لڑائی جھگڑا کریں بد زبانی کریں بد کلامی کریں لیکن ان کو ہر موقع پر ان کے مذہب کو باطل خرار دینا مرزا غلام احمد کی نبوت کو جھوٹا خرار دینا جہاں بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے زائع کر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سفیر کی اللہ کے نبی کی نبوت پہ ڈاکا مارا ہے معمولی جرم تھوڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ میری نبوت پہ ڈاکا مارا اور اللہ پکڑے گا کہ میری طرف سے جھوٹا سفیر بن کے آیا اور تم تمہارے اندر صلاحیت تھی ستاہت تھی ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی جس کا جو کردار ہے وہ اتنا کر سکتا ہے علماء کی الگ خدمات ہوں گی اس میں عوام کا الگ ہوگا ہر ایک کی جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اسے آپ سے کرے گا اور ہمارے آنٹا قادیانیوں کو گلے لگا رہے ہیں دوستیاں کر رہے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستی لگانا جائز ہے کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیوں وہ بھی تو انسان ہے انسانیت کا رشتہ پہلے ہے مذہب کا رشتہ بعد میں یہ ڈرامے واضح آج کل بہت چل رہی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے پھر کس کا رشتہ ہے مذہب کا یہ ڈائیلاؤگ ہیں جو سننے میں بڑے خوبصورت ہیں سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ نہیں ہے سب سے پہلے انسان اور خالق کا رشتہ ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے جس نے ہمیں بنایا اس کا رشتہ پہلے ہے اور جو بنے ہوئے ہیں ان کا رشتہ جس نے مجھے بنایا میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کو خوش کروں پھر بعد میں آپ کو خوش کروں میں کیونکہ آپ کے مجھ پر وہ احسان نہیں ہے جو بنانے والے کے ہیں خالق کا رشتہ پہلے خالق اپنے دشمنوں سے دوستی پر خوش نہیں ہوتا چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہوں چاہے وہ انسانیت کا لیون لگا گے گھوم رہے ہو خالق کہتا ہے میں پہلے ہوں اس کی مثال ہے بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہوتا ہے یا والدین کا آپ بھائی کو خوش کر رہے ہو باپ کو ناراض کر رہے ہو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بھائی سب ہم بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ پہلے ہو نہ 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 بھائی باپ کا رشتہ پہلے اس کو پہلے خوش کرنا پڑے گا پھر بھائی بہنوں کو خوش کرنا پڑے گا بھائی بہنوں کو خوش کرنے سے بھی باپ خوش ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں لیکن جہاں اللہ نے پاوندی لگا دی وہاں اللہ خوش نہیں ہوتے عام کافروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملے گا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے بقاعدہ سوائے ان کے جو اسلام دشمن ہیں جو دشمن ہی نہیں کر رہے آپ سے لڑنی رہے ہیں تو قرآن نے کہا جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے لڑتے نہیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان سے حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتے بلکہ ان اللہ یحب المقصدین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں صحابہ اکرام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو حدیعہ بھیجا کرتے تھے ہاں جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے یا جوہے نا وہ مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں خاص یہ بھی یاد رکھو کسی قوم میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس سے پوری قوم سے دشمنی جائز نہیں ہو جاتی آج کل لوگ اس میں بھی غلوف کرتے ہیں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن قادیانی کا مسئلہ عام کافروں جیسا نہیں عام کافر ہمارے نبی کی نبوت پر ڈاکا نہیں مارتے اور اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تم مسلم ہو لکم دینوکم ولیہ دین قرآن نے کہا تمہارے لئے تمہارا مذہب ہمارے لئے ہمارا مذہب قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنب فیصلہ تو دنیا میں بھی کر دیا ہے لیکن اس فیصلے پر عمل درامت والا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا قیامت میں دنیا میں کسی کافر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن قادیانیوں کا معاملہ جہاں تک ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبی کو لا کر ہمارے نبی کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے عیسائیوں سے ہماری شریعت الگ ہے عیسائی جانتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور عیسائیت الگ چیز ہے ہندو کہتا ہے اسلام الگ چیز ہے ہندو مذہب الگ چیز سکھ کہتا ہے اسلام الگ اور سکھ مذہب الگ لیکن قادیانی کہتا ہے نا 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 اصل اسلام کونسا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ہے وہ اصل اسلام نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو ان کا بھی تو کلمہ وہی ہے ان کا بھی سب کچھ وہی ہے بھائی ایسا نہیں ہے جب کسی کو نبی مان لیا نا تو اس کا مطلب اب اس کا سکھا چلے گا ان کا نہیں چلے گا اس پر کہنے کے لئے اور بہت کچھ ہے پھر قادیانی اشکال کرتے ہیں پھر اس کا جواب وہی بات ہے موضوع نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا تو قادیانیوں کا جو جرم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو ان سے کسی کا مال چھیننا کسی کو تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں ہے اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بدخلاقی سے بات کریں ان سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بدتمیز سے بات کریں یہ بھی نہیں دوستیاں نہ لگائیں کاروباری حد تک کوئی معاملہ اگر کسی مجبوری سے پیش آ جا تو بقدرِ ضرورت قول تو کوشش کریں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں مجبوری ہوگئے کوئی سخت مسئیبت میں پھنس گئے تو بس ضرورت کی حد تک سلام دعا دعوت میں جا رہے ہیں ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں کیا جواب دوگے ان صحابہ کو جنہوں نے مسائل میں قذاب جھوٹے نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لئے کتنے سارے صحابہ ستر سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑا ہے تو ستر سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کہ نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو ان کٹے ہوئے صحابہ کو خیامت کے دن کیا جواب کہیں گے ہم نے تو اپنی جانے کٹا دی اور تم ان سے دوستیاں لگا رہے ہو